بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں کیا حال ہے؟ ٹیک ٹاک چاہ باش گوڈھا بس اپنا خیال رکھیں اپنے گروں میں رہیں انشاءاللہ جب حالات صحیح ہوں گے تو پھر سکول میں ملاقات ہوگی سٹوڈنٹس آج جو ہمارا سوشل سٹیڈیز کا لازٹ ویڈیو ہے جو ورک پیج ہے ہمارا پیج نمبر ٹوئنٹی ون کا وہ رہتا تھا جو فرس ٹم کا ہمارا لازٹ چپٹر تھا لیونگ ٹوگیدر ہم پریویس ویڈیو ریکارڈ کر چکے ہیں لیکن ہمارا جو ورک پیج تھا ٹوئنٹی ون پیج کا اس میں کچھ گویسٹنز رہتے تھے تو آج ہم وہ گویسٹنز کریں گے اور ہم اپنا فرس ٹم جو ہے اس کا ریٹن ورک بھی آج کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ سو اوپن یور سوشل سٹیڈی بک پیج نمبر ٹوئنٹی ون یہ پیج نمبر ٹوئنٹی ون ہے اور اوپن کریں اپنی سوشل سٹیڈیز کے بک پیج نمبر ٹوئنٹی ون یہاں پہ دیکھیں لیکنٹس پیسٹن پیج نمبر ٹوئنٹی ون پیج نمبر ٹوئنٹی ون آپ نے ایک لیسٹ بنانی ہے ان چیزوں کی جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو میں جو چیزیں شیئر کرتی ہوں اس میں فرسٹ ون ہے فوڈ خوراک جو لنچ ہوتا ہے ہمارا ہم شیئر کرتے ہیں نا سکول میں سیکنڈ سٹیشنری جو ہمارے پینسل پین ریزر رولر یہ سارا ہے اور وہ ہم شیئر کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ ویٹر بوٹل پانی بھی ہم لے کے آتے ہیں تو دوسرے کو دیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے سٹوری بکس جو ہم سٹوری بکس پڑھتے ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں تواز اپنے شیئر کرتے ہیں اور بک اگر ہم کے بھی کلاس میں بک لانا بول گئے ہو ہمیں دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں these are the six things which we are sharing with other people if you are sharing any other thing you can write here in place of these things اگر آپ ان چیزوں کے علاوہ دوسری ایسی کوئی چیز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو بے شک آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو ایسی کوئی بابندی نہیں ہے کہ یہ الفاظ ہے یہ اپنے لکھنے ہیں خود اپنی مرضی سے you will think that which thing you are sharing with other people and you will write those things here first one میں ہے آپ کی لئے میں لکھ چکی ہوں food, stationery, water bottle, story book, toys and book question number c جو c ہمارا ہے make up three rules for your class اپنے class کے لئے تین جو rule ہے وہ بنائیں first one listen to others دوسروں کو ہم نے سننا ہے ان کو بات کے لئے سننا ہے جو بات وہ کریں گے تو ہم نے ان کو باری دینی ہے اور ان کی بات ہم نے سننی ہے second be kind to others دوسروں کے ساتھ kind ہونا ہے اچھا صحیح be polite آرام سے طریقے سے بات کرنے ہے shouting نہیں کرنی جہاں ہم friends ایک دوسرے پہ shout کرتے ہیں یا class میں ہماری shouting ہوتی ہے clear first rule is listen to others be kind to others be polite ڈکلیا شاہ اکی students here is the question what should happen if someone breaks a rule جب کوئی رول توڑے گا تو کیا ہوگا when someone breaks the rule کاما لگاؤ emphasize the effect on others when someone breaks the rule کاما emphasize the effect on others clear یہ آپ نے بالکل نیٹ کرنا ہے next ایک question ہے ہمارا اسی chapter کا جو ہمارا last question ہے students question ہے try to find out what these words mean الفاظ دی گئے تھے کہ said angry happy hungry confident thirsty proud jealous greedy اور سوری کا کیا مطلب ہے clear تو آپ نے مارجن لائن کی انج کے یہاں پہ میڈ میں نورٹ بک کے میڈ میں ایک لائن لگانی ہے ایک سائٹ پہ لکھنا ہے words clear اور دوسرے سائٹ پہ لکھنا ہے meaning ایک سائٹ پہ لکھنا ہے word اور دوسرے سائٹ پہ لکھنا ہے meaning clear میڈ میں لائن کی انجھ ہو نورٹ بکھے میڈ میں اور لائن کی انجھنے کے بعد ایک سائٹ پہ لکھو word اس طرح اور دوسری سائٹ پہ لکھو meaning سائٹ پہ لائن کیا ہے سائٹ پہ لائن کیا ہے سائٹ پہ لائن کیا ہے خوش سائٹ پہ لائن کیا ہے سائٹ پہ لائن کیا ہے پراؤڈ فخر چیلس حسد گریڈی لالچی سوری مازرت لکھ لیا سٹوڈنس نیت نیت لکو شاباش ہو گیا سٹوڈنس آپ نے سارا ریٹن ورک جو ہے بہت نیت نیت اور اچھا اچھا کرنا ہے اور یہ تھا ہمارا جو فرسٹم کا لاسٹ ویڈیو تھا اور اس میں ہمارا ریٹن ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے شکر الحمدللہ فرسٹم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکچرز بھی ریٹن ورک بھی سٹوڈنس امید کرتی ہوں کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اور جتنا ہم نے لکھا ہے تو وہ سارا کچھ آپ کو کلیر ہوا ہوگا جو ریٹن ورک ہے وہ آپ نیت نیت اپنے پیرنٹس کی نگرانی میں کر چکے ہوں گے جو نہیں کیا تو ابھی بالکل نیت وغیر کسی مسٹیک کے اپنا کام کمپلیٹ کرے اور جو لرننگ ہے جو آپ کو ملا ہے یا سامر گویکیشن کا جو ٹاسک ملے گا یا ملا ہوگا تو وہ بھی آپ ٹائم پہ کیا کرے لرننگ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کوسٹنز لان کر کے اس کو پھر آپ رف نوٹ بک میں لکھا کرو پیرنٹس سے چیک کروایا کرو کہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اگر ہے تو اگر اس کو لکھو لیکن سٹوڈنٹس آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں اور یہ امپورٹن ٹائم ہے آپ کا کیونکہ فرسٹم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ چاروں جو چپٹرز ہے یہ آپ اچھے طریقے سے لرن کرو جو ریٹن ورک ہے وہ بھی کمپلیٹ کرو اور فرسٹم ہمارا شکر الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ کرے کہ جتنا ہم نے پڑا ہے اور جتنا یاد کیا ہے وہ ہمیں یاد کرنے اور یاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آمین سمہ آمین اور اللہ کرے کہ حالات صحیح ہو جائے اور اللہ حالات صحیح کرے تاکہ ہم پھر سے اپنے سکول آئیں وہی زندگی روا دواں ہو اور جب تک آپ لوگ گھروں میں ہو تو اپنا خیال رکھیں اور اپنا ٹائم ایسے ویسٹ نہ کریں اور صفائی کا بھی خیال رکھیں کیونکہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے تو بس اس سے اللہ تعالی ہمیں نکالے اور ہم سب اللہ رحم کرے باقی دعا ہے کہ اللہ ہم نے جتنا پڑا ہے اور جتنا لکھا ہے اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اور دعاوں میں آپ بھی یاد رکھئے پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ ہم ٹیچرز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے اور دعایں جو ہے وہ کرے ہماری لیے سب کی لیے اور اللہ کرے کہ حالات سے ہی ہو تو ہم دوبارہ اپنے بچوں سے سکول میں ملیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کی لیے دعاوں میں بھی یاد رکھئے اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما